اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس اس وجہ سے ان کا نام حسرت کے ساتھ موہانی لکھا جانے لگا اور یہی وجہ ہے کہ ان کو حسرت موہانی کے نام سے آج بھی اردو عدب کے اندر جانا جاتا ہے حسرت موہانی اٹھارہ سو پیجتر کے اندر پیدا ہوئے جبکہ انیس سو اکاون کے اندر اس جہانی فانی سے کوچھ کر گئے تھے حسرت موہانی وہ واحد شخصیت ہیں جو کہ علم و عدب کے ساتھ خود کو اٹیش رکھتے ہوئے سیاست کے ساتھ بھی انہوں نے خود کا تعلق جوڑے رکھا اور اسی باعث انہوں نے بہت زیادہ جیلیں بھی کہتی ہیں لیکن جو شائری کا جو ایک ان کا جو مزاج ہے وہ ابھی بھی ان کے وجود سے جب تک وہ اس دنیا کے اندر زندہ رہے وہ ان کے وجود سے الگ نہ ہو سکا اور انہوں نے جو باغیوں کی صفحے اول کے اندر شامل تھے اور انگریزوں کے جو ظلم اور مظالم تھے ان مظالم کے خلاف انہوں نے نعرہ تکبیر اس کو بلند کیے رکھا اور اسی جرم کی پالاش میں کئی بار جو ہے وہ جیلیں انہیں قاتل نہیں پڑی شائری کے اندر حسرت موحانی نے جو حقیقی جو خاتون ہوتی ہے جو گھر کی جو پردہ دور عورت ہوتی ہے اس کو غزل کے اندر محبوب کا درجہ دیا ہے اور اسی کی مناسبت سے انہوں نے بہت ساری غزلیات کو لکھا اس کے ساتھ ساتھ انگریزوں کے جانب سے ہونے والے ظلم و ستم اور بریسگیر کے اندر جو سیاسی معاشی اور مذہبی جو قیفیت تھی اس کو بھی اپنی شائری کے اندر ایک غزل کی صورت میں رنگ دینے کی کوشش کی ہے آج ہم ان کی غزل نمبر ایک اور غزل نمبر دو کی ایکسپلینیشن آپ کے سامنے یہاں پر بیان کریں گے اور اس سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے محانی آپ کے سامنے یہاں پر لکھیں گے ہماری آج کی حسرت محانی کی غزل نمبر جو ایک ہے اس میں جو پہلا لفظ ہے وہ ہے ترکِ الفت ترکِ الفت کا مطلب ہے محبت کو چھوڑ دینا اگلا لفظ ہمارے پاس ہے ہم نشین جس کا مطلب ہے پاس بیٹھنے والا یا ساتھی لفظ نمبر تین جو ہمارے پاس ہے وہ ہے افثانِ جس کا مطلب ہے کہانیاں جبکہ لفظ نمبر جو چار ہمارے پاس ہے وہ ہے بے خودی جس کا مطلب ہے مستی لفظ نمبر پانچ ہمارے پاس ہے ساغر جس کا مطلب ہے شراب پینے کا پیالہ یا جام اگلا لفظ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے حقیقت جس کا مطلب ہے اصلیت لفظ نمبر ساتھ ہمارے پاس ہے رسمِ جفا جس کا مطلب ہے ظلم و ستم کی رسم حبِ وطن کا مطلب ہے ہمارے پاس وطن سے محبت لفظ نمبر آٹھ ہمارے پاس ہے مستِ خواب جس کا مطلب ہے نیند میں مست لفظ نمبر جو دس ہمارے پاس ہے وہ ہے مدتوں جس کا مطلب ہے بہت عرصے تک اگلا لفظ ہمارے پاس ہے یاس جس کا مطلب ہے ناؤمیدی لفظ نمبر بارہ ہمارے پاس ہے غلبہ جس کا مطلب ہے قبضہ لفظ نمبر تیرہ ہمارے پاس ہے حراس جس کا مطلب ہے خوف لفظ نمبر چودہ ہمارے پاس ہے جزم جس کا مطلب ہے احتیاط لفظ نمبر پندرہ ہمارے پاس ہے ہجاب جس کا مطلب ہے شرم و حیہ لفظ نمبر سولہ ہمارے پاس ہے تابہ کجا جس کا مطلب ہے کب تک یا کہاں تک سترمہ جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے دراز لفظ نمبر اتھارہ ہمارے پاس ہے سلسلہ ہائے فریب جس کا مطلب ہے دھوکہ دہی کے سلسلے اگلا لفظ ہمارے پاس لفظ نمبر انیس ہمارے پاس ہے وہ ہے زبط جس کا مطلب ہے برداشت جبکہ لفظ نمبر بیس ہمارے پاس ہے وہ ہے تابہ جس کا مطلب ہے طاقت اور حمد اکیسوہ جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے پردہ اصلا جس کا مطلب ہے درستی کی آر میں پائیسوہ لفظ ہمارے پاس ہے کوشش تخریب جس کا مطلب ہے خراب کرنے کی کوشش لفظ نمبر تئیس ہمارے پاس ہے جور جس کا مطلب ہے ظلم و ستم چوبیسوہ لفظ ہمارے پاس ہے غلامانِ وقت جس کا مطلب ہے موقع پرست پچیسوہ لفظ ہمارے پاس ہے جس کا مطلب ہے کینہ و دشمنی کے طور پر یہ ہمارے پاس لفظ تھے جو ہم نے آپ کے سامنے ان کی وضاحت جو ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پر لکھی اور آج کی ہمارے یہ جو غزل نمبر ایک اور غزل نمبر دو ہے جس میں سے مکمل جو پچیس مشکل الفاظ تھے ان کو آپ کے سامنے یہاں پر ان کا مفہوم آپ کے سامنے لکھا گیا اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کی وضاحت کی طرف حسرت مہانی کی یہ غزلیں دو جس میں سے غزل نمبر ایک اور اس کا پہلا شیر ہمارے پاس ہے کہ بھولاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں الہی ترکِ الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں سو اس میں شائر جو ہے وہ بنیادی طور پر محبوب کی بے رخی اور جو ان کی جانب سے ایک محبت نہ ملنے کی بدولت ایک شکوا کرتے ہوئے اس بات کو بیان کرتے ہیں اور بیان کرنے سے پہلے اپنے ذہن کے اندر اور پورے دل کے اندر ایک منظر اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ شائر اس میں یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ محبوب کی جانب سے مسلسل جو ہے وہ بے رخی کی بدولت نا امید ہو کر اور مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے جو شائر ہیں یہ دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھولاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ شائر نے خود کے اندر اس بات کا یہ تہیہ کر لیا ہے اور یہ اہد کر لیا ہے کہ وہ اب محبوب کے لیے دوبارہ سے جو ہے وہ تر اپنا چھوڑ دیں گے اور ان کی طرف جو دوبارہ جو محبت کا جو عمل ہے اس سلسلے کو اپنے دل سے جو ہے وہ نکال کر پھینک دیں گے لیکن یہاں پر جو شائر حضرات ہیں اور خاص طور پر جو حضرت موحانی جو ہے وہ بحاصیت شائر یہاں پر یہ بات کہتے ہوئے اور بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس بات کو وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اے اللہ کہ میں جتنا زیادہ بھولانے کی کوشش کرتا ہوں جتنا زیادہ میں دور جانے کی کوشش کرتا ہوں دلہ و دماغ سے جھٹک دینے کی کوشش کرتا ہوں اور محبت کے دائرے سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں اتنا ہی زیادہ وہ مجھے یاد آتے جا رہے ہیں سو اس میں عشق کی ایک کیفیت کو بیان کرتے ہوئے حضرت موحانی اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ الہی وہ ترکے تعلق ترکے الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں کہ جب بھی ان سے محبت کے حوالے سے چھوڑنے کا سلسلہ جو ہے وہ ذہن کے اندر آتا ہے جب بھی ان سے جو ہے وہ قطع تعلق کی ذہن کے اندر آتی ہے اور جب بھی ان سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا مکمل طور پر میں ارادہ رکھتا ہوں تب ہی ان سے جو ہے وہ دل کے اندر میرے محبت جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور مجھے جو محبوب ہے وہ اور زیادہ یاد آنے لگ جاتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر عشق کی ایک کیفیت ہوتی ہے کیونکہ انسان جب عشق کر بیٹھتا ہے یا کسی سے محبت کر بیٹھتا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر کبھی بھی اس سے جو ہے وہ الگ نہیں ہوتا کبھی اس سے الہدگی اختیار نہیں کرتا ہے اور ہمیشہ اسی کے لیے جو ہے وہ بیچائن رہتا ہے اور جب بھی کبھی وہ ارادہ کرتا ہے اور اہد کرتا ہے اس سے الہدہ ہونے کا الگ ہونے کا تو ایسی صورتحال کے اندر انسان خود جو ہے بلکہ اس سے اور زیادہ جو ہے وہ قریب ہو جاتا ہے اور زیادہ اس سے اتائج ہو جاتا ہے اور زیادہ اس کی محبت جو ہے وہ زیادہ یاد آنے لگتی ہے اور اس سے ترپانے لگتی ہے تو اس میں جو حسط محانی ہے صحبہ کے افثانیں شراب بے خودی کے مجھ کو ساگر یاد آتے ہیں سو اس میں ہم نشین کہتے ہیں ہم ساتھی یا پاس بیٹھنے والے کو صحبہ ہم کہتے ہیں کشی صداعالہ سرخ جو شراب ہوتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں جو کھینچی کہی ہوتی ہے جو مختلف پھلوں سے کشید کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں اس کو کہفیتیں صحبہ کے افثانیں تو اس سے یہ کہتے ہیں کہ اے ساتھی یا اے پاس بیٹھنے والے اے میرے پاس رہنے والے اس شراب کی جو مستی ہے اس شراب کی جو کیفیت ہے اس کی کہانیوں کو دوبارہ میرے سامنے مت چھڑو ان کا تذکرہ میرے سامنے مت کرو دوسرے مصرے کے اندر یہ بات کہیے کہ شراب بے خودی کے مجھ کو ساگر یاد آتے ہیں سو اس میں یہ بات کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے محسرت محانی کی جانب سے کہ اے ساتھی یا اے پاس بیٹھنے والے یا اے میرے غم نشین اے غم کی دل جوئی کرنے والے اے میرے حالات کو جاننے والے میرے سامنے میرے ماضی کے اس دور کی بات مت کرو یا اس شراب کی بات مت کرو سو اس میں دو ظاہری طور پر جو ہے وہ مطلب لیا جاتے ہیں پہلا مصرہ جو ہے وہ اس کے اندر ہے یا پہلا اس کا جو مطلب ہے وہ اس حوالے سے حضرت محانی یہ بات تذکرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید حضرت محانی اس انسان کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جس کسی نے ان کے ساتھ ملکل جو ہے وہ شراب نوشی کی ہو یا شراب جو ہے وہ پیتے رہے ہو یا ہم پیالہ رہے ہیں اس حوالے سے تو اس حوالے سے جب بھی کبھی وہ ان کا دوست ان سے ملاقات کی ہو یا کوئی بھی ان کے دوست کی قیفیت ان کے سامنے ظاہر ہوتی ہے تو اس کے دوست کی قیفیت کو یہ تذکرہ کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ اس شراب کے تذکرے کو کبھی بھی مت چھیڑو کہ جس شراب کی بنیاد پر ہمیں جو ہے وہ جام پھر سے وہ یاد آنے لگے سو یہ ایک تو پہلی بات جو ہے وہ ظاہری طور پر اس کا مطلب یہ نکلتا ہے دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس میں ممکن ہے مختلف شورائے کرام کے نزدیک جو ہے اور مختلف جو ہے وہ ایکسپلین کرنے والے جو وضاحت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے مطالق یہ بات یہ ظاہیز طور پر سامنے آتی ہے کہ حضرت محانی یہاں یہ بات کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس شراب کا تذکرہ مت کرو مطلب اس دور کا تذکرہ مت کرو اس قیفیت کا تذکرہ مت کرو کسی کے عشق میں گرفتار ہوئے تھے اور جس دور کے اندر ہم کسی کے خاطر وہ تڑپتے رہتے تھے دوبارہ سے تم محبت کے ان نغموں کو اور ان سازوں کو مت چھیڑو کیونکہ یہ وہ ایسا نغمات تھے یہ وہ ایسا دور تھا یہ وہ ایسا عالم تھا یہ وہ ایسا وقت تھا جس کو دوبارہ سے یہی وہ شراب ہے جو ہمیں یاد آتی ہے یہاں پر ساگر چونکہ جام اور پیالہ کا معنی میں لیا گیا ہے اس وجہ سے ساگر اور جام سے مراد حسرت محانی کے نزدیک جو محبوب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو دوبارہ غم اور داستان کو چھیڑ دینے کی وضالت محبوب جو ہے وہ زیادہ یاد آنے لگ جاتا ہو سو اس میں حسرت محانی کے حوالے سے بھی ویسے بھی ایک فطر تھی طور پر یہ عمل دیکھا گیا ہے کہ انسان اگر کسی سے بہت زیادہ علفت اور محبت رکھتا ہو اور وقت بیٹ جانے کے بعد کبھی بھی اس کا تذکرہ کیا جائے کبھی اس کے سامنے ان افثانوں کو چھیڑا جائے اور اس وقت کی جو ہے وہ باتیں کی جائیں سو ایسے عالم کے اندر انسان کو اور بھی زیادہ اس شخص کی اس بات کی اس چیز کی جو ہے وہ یاد جو ہے وہ زیادہ ستانے لگ جاتی ہے سو اس حوالے سے حسرت محانی اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے اس جو شراب کا ہے اس کی جو کیفیت ہے اس کا جو زمانہ ہے وہ مجھے اور زیادہ اس کو جو ہے وہ مت یاد دلاؤ کیوں کیونکہ مجھے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جام زیادہ پھر سے یاد آنے لگ جائے گا مجھے زیادہ اس کی یاد جو ہے وہ ستانے لگ جائے گی سو اس میں حسرت محانی اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور شراب سے مراد ہو سکتا ہے ان کا وہ دوست بھی ہو سکتا ہے ان کی وہ شراب بھی ہو سکتی اور ان کا وہ دور بھی ہو سکتا ہے کہ جو سور کے اندر انہوں نے کچھ وقت اس طریقے سے گزارا ہو یا دوسرے مانوں کے اندر یہاں پر شراب سے مراد یا ساغر سے مراد ان کا وہ محبوب بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا ذکر کسی نے چھیڑ دیا ہو تو اس کے ذکر کے کسی سے چھیڑ دینے کی بدولت محبوب کی یاد ہے وہ شائر کو اور زیادہ ستانے لگ بھی ہو سو اس میں اس حوالے سے اس بات کا تذکرہ کیا گیا اگلا شیر چونکہ شیر نمبر تین نہیں آتی تو یاد ان کو مہینوں تک نہیں آتی مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں اس میں ایک فترتی عمر کی بات کرتے ہوئے شائر یہ بات باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان موجودہ دور کے اندر اور خاص طور پر اس پر فتن دور کے اندر اتنا زیادہ مصروف ہو چکا ہے کہ اس نے اپنے زندگی کے اندر جتنے باقی کے معاملات ہیں ان کو سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا ہے اس وجہ سے یہ جو زندگی کے اندر کچھ انسان کے ایسے پل گزرے ہوتے ہیں جو کہ انسان کے لئے ایک مستقل خوشی یا پھر مستقل غم کا باعث بن جاتے ہیں اور اس کا ایک ذریعہ بن جاتے ہیں سو ایسے عالم کے اندر حسرت مہانی اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ محبوب کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ محبوب کی انسان کو یاد بہت زیادہ آتی ہے لیکن اگر کبھی انسان دنیا کی مصروفیت کے اندر دنیا کے کاموں میں اتنا زیادہ محب ہو جائے مگن ہو جائے یا علج کر رہ جائے یا پریشانیوں کے اندر اتنا زیادہ گر جائے تو انسان کو محبوب کی یاد اتنی زیادہ نہیں آتی یا انسان کا دھیان چونکہ بڑھ جاتا ہے ذہن جو ہے وہ کہیں اور جو ہے وہ لگ جاتا ہے تو اس کی بطولت ہے انسان کے دماغ سے کچھ لمحے کے لئے جو محبوب کی یاد ہے وہ اوجل ہو جاتی ہے یا الگ ہو جاتی ہے لیکن یہ بھی کہا گیا اس کے اندر کہ کئی کئی جو مہینے ہیں وہ مہینوں تک محبوب کی یاد نہیں آتی ہے لیکن جب وہ یاد آتے ہیں تو پھر اکثر یاد آتے ہیں مطلب اس میں کہنے کا یہ ہے کہ اگر انسان اس کے دائرہ ایکار کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اس کے دائرہ ایکار میں داخل ہو جانے کی بدولت اس کسی بدولت جو محبوب کے یاد ہے وہ انسان کے دماغ سے اور دل سے نکلتی نہیں ہے انسان کو کسی بھی صورت کے اندر اس کو چھوڑ نہیں سکتا اور مرتے دم تک یہ محبت اور یہ یاد یہ انسان کے وجود میں ہمیشہ دیرے دال کر رکھتی ہے کبھی بھی انسان اس سے پیچھا نہیں چھوڑا سکتا ہے تو اس حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے کہ گو گے کچھ لمحے کے لیے یا کچھ وقت کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے انسان کے ذہنوں سے وہ محبت اس کی یاد اس سے انسان غافل ہو جاتا ہوگا لیکن در حقیقت بات یہ ہے کہ اس کے غافل ہو جانے کی بدولت اس کا مطلب یہ نہیں لیا جا سکتا کہ انسان اپنی پوری زندگی کے اندر اسے مکمل طور پر قطع تعلق ہو چکا ہے یا ذہن سے اس کی مکمل طور پر یاد کو بھولا چکا ہے ماضی کے ان جو جتنے صفحات ہیں ان صفحات کو وہ جرا کر راک کر چکا ہے ایسا نہیں ہوتا بلکہ انسانی ذہن کے اندر یہ جو یادیں ہیں یہ مسلسل طور پر انسان کے اندر وہ دیرہ ڈال کر رکھتی ہیں اس کے آنگر میں ہمیشہ بسیرہ رکھتی ہیں اور انسان کو کچھ لمحات کے لیے انسان کو اگر یاد بھول جائے تو یہ الگ بات ہے لیکن مستقل طور پر انسان اس یاد کو بھولانے سے کاثر ہے اور اسی وجہ سے یہاں پر حسرت مہانی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی اگر انسان کو سمٹائم جیسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو کچھ عرصہ کے لیے محبوب کی جو یاد ہے یا محبوب کی جانب سے جو گزرے ہوئے لمحات یا بیرخی یا ان کے جو خیالات اور ان کے جو یاد مکمل طور پر سائیڈ پر ہو جاتی ہے نظروں سے اجل آتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان مکمل طور پر اس کی یاد کو بھول جاتا ہے لیکن جب بھی کبھی محبوب کی یاد آتی ہے تو پھر اکثر یاد آ جائے کرتے ہیں پھر اکثر ان کے جو یاد انسان کو ان کے ذہن کے اندر آتی ہے اور اس کے لیے خوشی کا ایک مستقل ذریعہ بنتی ہے اور اس کے دل اور دماغ کو موطر کر چاہتی ہے اگل آشیر ہمارے پاس ہے کہ حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی تجھے تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں اس میں جو حسرت محانی ہے وہ ایک راز کی معنی جو ہے وہ بات کا تذکرہ کر رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی کہ ظاہری طور پر جو تم نے یہ بات کہی تھی کہ تم نے اسے چھوڑ دیا ہے تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تم نے اس کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے تم نے اپنے دل سے نکال پھینکنا اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے اور خود کو بھی تم نے یہ جھٹلایا لوگوں کو بھی جو ہے وہ یہ جھٹلایا اور اس بات کو باور کرانے کی کوشش کی کہ اس بات کا کوئی تعلق اور قطعی تعلق نہیں ہے اس حوالے سے لیکن حقیقت جب کھلی اور پردہ جب فاش ہوا اور سامنے جب حقیقت کھل کر آئی تو اس بات کا پتہ چلا اور اس بات کا انکشاف ہوا کہ محبت ختم نہیں ہوئی بلکہ محبت پہلے سے بھی زیادہ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے سو اکثر اوقات یہ بھی ایک فطرتی اور ایک قدرتی جو ہے وہ عمر ہے ایک انسانی فطرت کا کہ انسان جس چیز کو زیادہ جو ہے وہ اپنے سے جان چھوڑانے کی کوشش کرتا ہے حقیقت میں وہ اسے چھوڑا نہیں پاتا عشق کے دائرہ اکار کے اندر منازل کچھ اور ہیں عشق کے دائرہ اکار کے اندر جو ہے وہ روایات کچھ اور ہیں کہ انسان جس چیز سے جتنا زیادہ جو ہے وہ پیچھے وڑھتا ہے جس چیز سے انسان جتنا جان چھوڑانے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی انسان اس میں گستا چلا جاتا ہے اتنا ہی وہ چیز انسان کو زیادہ تنگ کرتی ہے اتنی ہی وہ چیز انسان کو زیادہ یاد آنے لگتی ہے سو اس وجہ سے یہاں پر حسط محانی اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ زندگی کے اندر جب بھی کبھی ہم نے بات کو چھپانے کی کوشش کی اشکار ہوئی کہ ہمیں اس سے اور زیادہ چاہت اور محبت ہونے لگی ہے اور ہمیں اب وہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ کر جو ہے وہ یاد آنے لگے ہیں گویا کہ یاد میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا گیا اور اس میں کسی بھی قسم کی جو ہے وہ کمی نہیں آئی بلکہ محبت ہمیشہ جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے شو عشق کا جو سلسلہ ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتا بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ہمیشہ پختگی آتی ہے اور پختگی آنے کے بدلت انسان کی یاد اور انسان کی محبت اس میں بے پناہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو غزل نمبر دو ہے یہ بھی حسرت موہانی کی غزل ہے اور یہ غزل چکے ایک محبت اور محبوب کی جو محبت ہے اس سے تھوڑی سے منفرد غزل ہے اور اس کا جو تخیل ہے وہ کچھ اور ہے جس کو ہم آپ کے سامنے یہاں پر واضح کریں گے شیر نمبر ایک ہے جس کا کہ رسم جفا کامیاب دیکھئے کب تک رہے حب وطن مست خواب دیکھئے کب تک رہے اس میں یہ بات کہی ہے حسرت موہانی نے اور اس میں وہ ایک نقشہ کہنچتے ہیں برے سگیر کا اور برے سگیر کے اندر اس دور کا کہ جس دور میں انگریزوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم دھائے اور مسلمانوں کو بہت ہی زیادہ تقالیف کے اندر مبتلا رکھا تو اس لحاظ سے یہاں پر اس کی منظر کشی کرتے ہیں حسرت موہانی اور اس کی منظر کشی کرتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں کہ رسم جفا کامیاب دیکھئے کہ یہ جو ظلم و ستم کی یہ جو داستہ ہے اور انگریزوں کی جانب سے مسلسل کیا جانے والا یہ جو ظلم ہے یہ دیکھئے کہ یہ کب تک کامیاب رہتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لمبے عرصے تک مسلمان انگریزوں کے ظلم و ستم کو سہ رہے تھے اور انگریزوں کی تعریف سے جتنے بھی ملنے والی جو تقالیف ہیں بھلے وہ مذہبی صورت کے اندر ہیں یا معاشرتی صورت کے اندر ہیں یا معاشی صورت کے اندر ہیں یا روایتی صورت کے اندر ہیں یا ثقافتی صورت کے اندر ہیں سو ہر لحاظ سے مسلمان اس جو ہونے والے جو نقصان ہے اس کا مکمل طور پر جو ہے وہ برداشت کر رہے تھے سو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ اگلے مصرے کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ حب وطن مست خواب دیکھئے کب تک رہے کہ ایک جانب تو انگریز جو ہے مسلمانوں پر ظلم و ستم دھا رہے ہیں برے سگیر کے جو مسلمان ہیں ان پر اور دوسری جانب جو برے سگیر کے جو مسلمان ہیں وہ ظلم و ستم کو برداشت کر رہے ہیں اور ظلم و ستم کو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ وطن کے اندر جو ہے وطن کی محبت اپنے دلوں کے اندر لیے ان سامنے جتنے بھی مظالم ہیں جتنے بھی ظلم و ستم ہیں جتنے بھی پریشانی ہیں دکھ ہیں آلام ہیں ان سب کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے کی بدولت یہ ذہن میں آ رہا ہے حسرت محانی اس بات کو وقت کے جو دھارے پر جو ہے وہ چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ بات بیان کرتے ہیں کہ دیکھئے کہ کب تک اب یہ سلسلہ انگریزوں کی جانب سے ظلم و ستم کا جاری رہتا ہے اور دوسری جانب یہ دیکھئے کہ کب تک مسلمان جو ہے وہ برے سغیر کے ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے ہیں اور اس کے بعد اپنی منزل کو کب جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اگلا شیر ہمارے پاس ہے کہ دل پہ رہا مدتوں غلبہ یاسو حراس قبضہ حضم و حجاب دیکھئے کب تک رہے سو حضم و حجاب کا مطلب یہ ہے کہ احتیاط ہم کہتے ہیں حضم کا جو مطلب ہے وہ احتیاط ہے اور حجاب کا مطلب ہے شرم و حیاء یا جھجک ہے سو جس میں یہ بات حضرت محانی بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دل پہ رہا مدتوں غلبہ یاسو حراس کہ ایک لمبے عرصے تک جو ہے وہ ہم پر ناومیدی کا جو ہے وہ غلبہ رہا ہے اور ہمارے دلوں پر چھائے رہا ہے یعنی کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایٹین ففٹی سیون کے اندر جو جنگ آزادی تھی جس کو ناکام ہوگی اور ناکامی سے پہلے جو کہ بہادر شاہ زفر کی جو مغلیہ سلطنت تھی وہ روبہ زوال کو پہنچے اور ایست انڈیا کمپنی کے ذریعے سے انگریز برہ سگیر کے اندر تجارت کی گرس ہے داخل ہوئے اور مسلمانوں پر انہوں نے ظلم و ستم کو دھانا شروع کر دیا اور ہندووں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور وہ لوگ جو کہ مسلمان تھے لیکن انگریزوں کے دارہ کار کے اندر آگئے اور محبے وطن ہونے کے بجائے وہ وطن کے غدار جو ہے وہ کہلائے اور موقع پرستی کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری جائدادوں کو حاصل کیا انگریزوں کا ساتھ دیتے ہوئے سو ایسے عالم کے اندر حسرت محانی اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ دل پر ہاں مدتوں غلبہ یاس و حراس کی یہ جو ناومیلی کا یہ جو ایک سلسلہ تھا مسلمانوں کے دلوں پر ایک لمبے عرصے تک جو ہے وہ جاری رہا ہے اس کے بعد یہ کہاں کبزہ ہے ہزمو ہجاب دیکھئے کب تک رہے کہ اب تک یہ دیکھی ہے شرم و احتیاط جو ہے وہ غالبات چکی ہے دیکھئے یہ کب تک جو ہے وہ یہ سلسلہ رہتا ہے سو اس میں حسرت محانی اس بات کا تذکرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تین طرح کے جو کٹاگریز تھیں ان کو یہاں پر بیان کرتے ہیں پہلی کٹاگریز کے اندر اس میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ایک طبقہ جو ہے وہ یہ تھا کہ جو کہ مکمل طور پر انگریزوں کے ساتھ مل چکا تھا اور غداری کا جو فرائض جو ہے وہ زیادہ سر انجام دے رہا تھا اور اس کے بدولت ان کے بدلے میں بہت سارے انام و اکرام کو حاصل کر رہا تھا جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور طبقہ ایسا بھی تھا جو کہ ان کے ساتھ غداری کا تو رول اپ لے نہیں کر رہا تھا لیکن صرف اور صرف اپنی زبان ان کی خاموش تھی اور خاموشی سے اپنی زندگی کو جو ہے وہ بسر کر رہے تھے دبکہ تیسرا طبقہ ایسا تھا جو کہ وطن کے ساتھ محبت رکھتے تھے اور وطن کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے سامنے احتجاج بھی کرتے تھے اور انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوتے تھے سو ایسے عالم کے اندر یہ وہ سلسلہ تھا جس کے جواب میں انگریز مسلسل جو ہے وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم جو ہے وہ ڈھا رہے تھے حتیٰ کہ جو مغلی اخاندان کے جو بادشاہ تھے بہدوی سے زفر اور ان کے جو بیٹے تھے اور ان کے جو اولاد تھی ان کو جو ہے وہ بہت زرہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا اور ان کو نیزوں کے اندر جو ہے وہ پرویا گیا اور اس کے بعد جو باقی جو مظالم تھے مسلمانوں پر بہت زرہ دھائے گئے اور نہ صرف پرع سگیر کے اندر بلکہ پوری دنیا کے جو مظالم تھے مسلمان جو تھے ان کے اوپر مظالم ان کا نشانہ بنایا گیا اور مسلمانوں کو جائدادیں جو ہم ان کی ضبط کر لی گئی تھی ان کے گھروں کو جو ہے وہ دھا دیا گیا تھا بلدوزانے سے جو ہے وہ نیچے جو وہ دھا دیا گیا اور اس کے بعد مسلمانوں کو جو ہے وہ جلتے ہوئے تیل کے اندر ان کو ڈالا گیا جو مسلمان صدائے احتجاج کو بلند کرتے تھے ان کے زبانوں کو کاٹ دیا گیا کئی جو مسلمان بہنیں ہیں ان کی عصمتوں کو جو ہے وہ لوٹا گیا اور کئی مسلمان بہنوں کی عصمتوں نے اپنی جانوں کو جو ہے وہ بچانے کی خاطر رکوعوں میں چھلانگیں لگا دی سو ایسے عالم کے اندر چونکہ مظالم بہت زیادہ تھے سو اس وجہ سے مسلمان ایک لمبے عرصے تک جو ہے مسلسل جو ہے وہ ناومیدی کے عالم کے اندر رہے ہاں اس کے بعد احتیاط کا جو ہے وہ کام چلتا رہا کہ مسلمان انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ اپنی طور پر جو ہے وہ کوششیں کرتے رہیں لیکن بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ اور آگے بڑھتے رہے تاکہ کسی بھی قسم کو کوئی مسئلہ دوچار نہ ہو اور انہیں کسی بھی قسم کو کوئی نقصان سے جو ہے وہ دوچار نہ ہونا پڑے سو ایسے عالم کے اندر یہ کہا کہ دیکھئے اب یہ جو احتیاط کا اور یہ جو ہجاب کا ایک پردے کا یہ جو سلسل اور یہ دھکے شپے جو ہے وہ بغاوت کا ایک سسرا جو چل رہا ہے یہ جو آزادی کی ایک لہر آگے نئی دوڑی ہے اور احتیاط کے ساتھ مسلمان آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ دیکھئے اب یہ سلسلہ کب تک آگے چلتا ہے سو اس لحاظ سے حسرت محانی دو طرح سے بات کا تذکرہ کر رہے ہیں جس میں سے پہلا جو پہلو ہے اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک لمبے عرصے تک مسلمانوں نے نا امیدی جو ہے اس کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کیا دیکھے دوسرا جو پہلو ہے جس میں وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ مسلمانوں نے اب چونکہ آزادی کے ایک لہر اپنے اندر جو ہے وہ دوڑی تھی اور وطن کی محبت کی خاطر وہ ہمیشہ آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے لیکن احتیاط کے ساتھ لیکن دھکے چھپے انداز کے اندر تو دیکھئے اب یہ دھکے چھپے انداز والا جو سلسلہ ہے یہ کب تک جائری دہتا ہے کیونکہ حسرت محانی یہ بھی بات کہتے ہیں کہ جس دن یہ جو ہجاب کا سلسلہ ہے یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ لکا چھپی کا جو کھیل ہے یہ ختم ہوگا اس دن صحیح محانوں کے اندر مسلمان آزادی کی غرض کے لیے اور آزادی کے حصول کے لیے سامنے آئیں گے اور وہ دین آزادی کا ایک دن ہوگا اگلا شیر ہمارے پاس ہے کہ تابہ کجا ہوں دراز سلسلہ ہائے فریب زبط کی لوگوں میں تاب دیکھئے کب تک رہے اس میں یہ کہنے کی کوشش کی کہ تابہ کجا کا مطلب یہ ہے کہ کب تک اور کہاں تک دراز ہم کہتے ہیں تویل کو اور سلسلہ ہائے فریب کہتے ہیں دھوکہ دہی یا فریب کے سلسلے کو حسرت محانی اس میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انگریزوں نے محض مسلمانوں کو ہر لمحہ جو بھی انہیں نے پالیسی اپنائی اس میں ہر جگہ پر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی اگر ڈاک کا نظام بھی اگر انہیں نے وہاں پر رائز کیا تو اس کا مقصد صرف اور صرف ان کے اپنی زندگی کے اندر معاشیہ والے سے پیسوں کو لوٹنا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کہیں پر انہوں نے جو ریلوے لائن جو ہے وہ بچھائی ہے تو اس کا بھی بنیادی مقصد یہ تھا کہ اگر کبھی حالات جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ انگریز ایک لمحے کے اندر خود کو محفوظ مقام پر جو ہے وہ لے کر جا سکے اور دوسری سلسلہ یہ بھی تھا کہ اس ریل کا جو نظام ہے اس کو بچھانے کی خاطر بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہاں سے جو خام مال ہے اس کو یہاں سے جو ہے وہ تجارت کے لیے کراچی سمندر اور سمندر کے طریقے سے پھر اپنے ممالک جو ملک کے اندر جو ہے وہ لے جائے جا سکے سو یہ ایک لمبا سلسلہ جو فریب کا سلسلہ چلتا رہا اور ظاہری طور پر انگریز انہوں نے یہ کوشش جاری رکھی کہ مسلمانوں کو ایک دھوکہ دہی کے ذریعے سے ان کو استعمال کیا جا سکے اور یہ کہا جائے کہ یہ جو ریلوے نظام ہے ہم آپ کے ملک کے اندر ہم آپ کے علاقے کے اندر ترقی کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں لیکن اس کا جو بنیادی مقصد کچھ اور تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جیسے محسور کے اندر جو ہے وہ مسالہ جات کے حوالے سے جو ایریا بہت زیادہ مشہور تھا تو وہاں سے جو ہے وہ مسالوں کو خرید کر برے سغیر کے اندر ہر جگہ پر مہنگے داموں اور فروخت کر کے ایک بہت زیادہ جو ہے وہ ذرہ مباطلہ وہاں سے حاصل کرتے تھے سو یہ بھی ان کا ایک ہتھکنڈہ تھا جو کہ تجارت کی غرض سے مسلمانوں کو باور کراتے ہوئے ایک بہت زیادہ مال جو ہے وہاں سے جو ہے وہ لوٹا جانے لگا تھا سو یہ ایک سلسلہ ان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ ادہا ہے جو کہ ایک فریب کے ذریعے سے چلتا رہا ہے اور ہر ایک آنے والی جو نئی پالیسی تھی اس نئی پالیسی کو انگریز نے ہمیشہ دھوکے کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ رائج کیا اور رائج کرتے ہیں وہ مسلمانوں کو نہ صرف استعمال کیا بلکہ مسلمانوں کا روپیہ اور پیسہ جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ لوٹتے چلے گئے حسرت مہانی اس میں جو ہے وہ دونوں پہلوں کے حوالے سے یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انگریزوں نے مسلسل مسلمانوں کو اصلاح کے نام پر جو ہے وہ دھوکہ دیا ہے اور اس دھوکے کے تحت ہمیشہ یہ بات باور کرانے کی کوشش کیے کہ جتنا بھی ترقیاتی کام برے سگید کے اندر جاری ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کی ترقی کے لیے اور مسلمانوں کی اصلاح کے لیے جاری ہے حتیٰ کہ ایک وقت یہ بھی آیا کہ انہوں نے مسلمانوں کو برے سگید کے اندر جو ہے وہ انگریزی زبان جو ہے وہ اس کو حاصل کرنے پر مجبور کیا اور یہ کہا کہ دفتری جو زبان ہے وہ تقریبا جو ہے وہ انگریزی یہاں پر جو ہے وہ رائج ہوگی اور جو شخص جو ہے انگریزی زبان کو حاصل کرے گا اس وجہ سے اسے جو ہے وہ ملازمت کے اندر جو ہے وہ موقع ملے گا اور ملازمت ملے گی سو اس لحاظ سے مسلمانوں کو جہاں پر سرکاری زبان جو ہے وہ انگریزی رائج جس وجہ سے کر دی گئی تاکہ مسلمان ملازمتوں کے اندر حصہ لے سکیں اور ملازمتوں کو حاصل کر سکیں اور ان کا جو معاشی استحصال کرنے کا بنیادی مقصد جو تھا وہ انگریزی تعلیم تھی اور یہی وجہ تھی کہ برسغیر کے اندر چونکہ یورپین کنٹریز کی جانب سے مسلمانوں کو جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور انگریزوں کو وہاں سے لانے کا جو ایک بنیادی مقصد تھا وہ صرف اور صرف وہ یہی تھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ پیسہ ان کو زیادہ دیا جاتا لیکن ایسی صورتحال کے اندر انگریزوں نے ایک کام یہ کیا کہ برسغیر کے اندر مسلمانوں اور ہندووں کو اس بات پر عمال جا گیا کوئی انگریزی زبان کو حاصل کریں تاکہ کم داموں پر ان کو یہاں پر رکھا جا سکے اور ایک صرف کلرک یہاں پر جہاں وہ پیدا کیا جا سکیں بلکہ آلہ درجے کے جو علماء ہیں ان کو یہاں پر جہاں وہ پیدا نہیں کیا جا سکتا رہا اسی صورت کے اندر سو اس وجہ سے یہاں پر اصلاح کی غرض سے مسلمانوں کو یہاں پر ہائر کیا گیا اور ان کو ملازمتیں دی گئیں اور صرف اور صرف دھوکہ دہی کے ذریعے سے مسلمانوں کو استعمال کیا جانے لگا اور یہ دیکھا کہ مسلمان ان کے جتنی بھی تمام جو پالیسی سی دھوکہ دہی کی اور مکرو فریب کی اس کو ضبط کر رہے تھے اس کو برداشت کر رہے تھے سو اس لحاظ سے حصرت محانی اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ مسلمان ایک طرف جہاں ان کے ظلم و ستم دھوکہ دہی کے ذریعے سے اس کو رائج کر رہے تھے اور اس کو استعمال کر رہے تھے اور مسلمان اس کو ضبط کرتے جا رہے تھے اور اس وجہ سے حصرت محانی یہاں پر کہتے ہیں کہ دیکھئے کب تک ان کا یہ جو ضبط کا سلسلہ ہے جاری رہتا ہے کیونکہ ان کا مطابق جب یہ ضبط کا سلسلہ ٹوٹ گیا تو سمجھے وہاں سے آزادی کا ایک نیا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اگلا شعر ہمارے پردہ اسلام کوشش تخریب کا خلق خدا پر عذاب دیکھئے کب تک رہے سو اس میں یہ بات کہنے کی کوشش کی گئی ہے کہ پردہ اسلام کوشش تخریب کا اس کا تعلق بھی جو ہے وہ دوسرے شعر جو اس سے پہلے بیان کیا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ایک اسلام کا پردہ جو ہے وہ رکھا گیا ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی انگریزوں کی جانب سے مسلمانوں کو کہ جو بھی کام یہاں پر کیا جا رہا ہے وہ ان کی اصلاح کیلئے کیا جا رہا ہے ہم ان کو انسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں ایک نئی تہذیب کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں اس تہذیب کی بنیاد پر یہ معاشر جو ہے وہ امن کی صورت کے اندر زندہ رہے گا اور قائم و دائم رہے گا لیکن اس کی جو بنیادی جو مقصد تھا وہ تخریب کا رہی تھا وہ ناکس کرنا تھا اور ناکارہ کرنا تھا موجودہ جو ہے وہ نسل کو منوجوان نسل کو تاکہ وہ اسلام سے دور ہو جائیں اور ہندوانہ جو طرز عمل ہے یا تو اس کو اپنا لیں اور یا پھر انگریزوں کا جو کلچر ہے اس کو اور ثقافت جو ہے اس کو ایڈاپٹ کر لیں اور اس کو اختیار کر لیں سو ایسی صورتحال کے اندر یہ بات سامنے لائی گئی کہ پردہ اسلام ایک کوشش تقریب کا جس کو حسرت مہانی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کے دائرہ ایکار کے اندر خود کو سامنے رکھتے ہوئے ظاہری حقیقی طور پر مسلمانوں کو تقریب کے لیے استعمال کیا جاتا رہا اور ان کو دھوکے کے ذریعے سے استعمال کیا جاتا رہا اور اس کے بعد خلق خدا پر عذاب تو یہ ایک اللہ کی طرف سے جو ہے وہ عذاب تھا جو مسلسل جو ہے چلتا رہا مسلمانوں پر لیکن دیکھئے کہ یہ جو عذاب ہے یہ مسلمانوں پر جو ہے وہ کب تک جاری اور ساری رہتا ہے سو اس لحاظ سے یہ بات جو خلق خدا پر عذاب کی ہے یہ اس حوالے سے حضرت مہانی یہاں پر کہی ہے کیونکہ برے صغیر کے اندر بہت سارے علماء ان کا یہ کہنا تھا اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو انگریزوں کی ہمارے اوپر جو ہے وہ زوال آیا ہے یہ ہمارے اوپر حکومت مسلط کر دی گئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر عذاب ہے اور یہ وہ عذاب ہے جو آپ مسلمان چونکہ آرام پرستی کے اندر پیدا ہو چکے تھے اور پڑ چکے تھے اور شراب نوشی اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے جو بیماریاں ہیں معاشرتی ان کے اندر جو خود کو انہوں نے ہلجھا کے رکھ لیا تھا سو اس لحاظ سے ان کے عذاب کے وجہ سے یہاں پر جو انگریز آئے اور انہوں نے یہاں پر حکومت شروع کر دی اور ظلم و ستم یہاں پر جو دھانا شروع کر دیئے اور سات کروڑ کی عبادی برے صغیر کے اندر تھی جس کو انگریزوں نے اپنا محکوم بنایا اور ان کے پر جو حکومت شروع کر دی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تھا جس کو حسرت محانی بیان کرتے ہیں کہ دیکھئے کہ یہ عذاب کا سسلہ کب تک جاری رہتا ہے اگلا جو شیر ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے شیر نمبر پانچ حسرت آزاد پر جور غلامان وقت ازراح بغزو عطاب دیکھئے کب تک رہے جور ہم کہتے ہیں ظلم و ستم کو اور غلامان وقت کہتے ہیں ابن الوقت یا موقع پرست جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ازراح بغزو عطاب کہتے ہیں کینہ و دشمنی کے طور پر اس میں حسرت خود کا مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کیونکہ حسرت محانی خود بہت زیادہ ایک جیدار شخصیت تھے اور جیسا کہ میں نے اس کی ابتدا کے اندر بتایا کہ حسرت محانی بہت زیادہ زندہ دل شخصیت تھے اور یہی وجہ ہے کہ حسرت محانی کو بہت زیادہ جو دفعہ جیل بھی جانا پڑا اور انگریزوں کے ظلم و ستم کی بدلت اور بعض دفعہ تو ایسا ہوا کہ جب اجلاس کے اندر خود خطاب کر رہے ہوتے تھے مسلمانوں سے سو موقع پر ہی انگریز ان کو اتھا کر جیل کے اندر وہ ڈال دیتے تھے اور جب جیل سے رہا ہو کر واپس پلڑتے تھے پھر سے اسی جگہ پر مسلمانوں کو اکتھا کیا جاتا اور حسرت محانی وہیں پر مسلمانوں کو اکتھا کرتے ہوئے اپنی بات کا جب آغاز کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں تو میں کہہ رہا تھا گویا کہ وہ جو تمہید بانتے تھے وہ اس سے جو پہلے کے ایک سلسلہ جہاں سے انہوں نے پکڑا ہوتا تھا اور جہاں سے جو ہے وہ اپنی تقریر کا انہوں نے آغاز کیا آتت سوئین سے دوبارہ تقریر کا آغاز کرتے تھے اور مسلمانوں کو مخاذب ہو کر انگریزوں کے ظلم و ستم کے حوالے سے جو ہے وہ بتاتے تھے سو زندگی کے اندر یہ جو عالم ہے جس حوالے سے یہاں پر دیکھتے ہیں کہ حسرت آزاد جورے غلام آنے وقت کہ وہاں پر غلام آنے وقت سے مراد یہ ہے کہ وہ موقع پرست لوگ ہیں جو کہ ہندووں کے ساتھ مل کر انگریزوں کو اپنی جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ خلاب بغاوت کرتے تھے اور وطن کے جو غدار جو کہلاتے تھے یہ وہ لوگ تھے تو اس حوالے سے یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھئے کہ ان کا جو قینہ ہے ان کی دشمنی ہے یہ حسرت کے ساتھ جو ہے وہ کب تک چلتی رہتی ہے جس کا حوالے سے یہ بھی ان کا کہنا ہے حسرت محانی کا کہ حسرت محانی ایک بہت بہادر اور ندر جو ہے وہ لیڈر تھے اور ایک جو بے پناہ جو جررت من جو ہے شاعر تھے جنہوں نے ہمیشہ انگریزوں کے ظلم و ستم کی پرواہ کیے بغیر مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ جذبہ آزادی کو ابھارنے کی کوشش کی ہے تو اس لحاظ سے حسرت محانی یہاں پر اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دیکھئے کہ یہ جو موقع پرس جو مسلمان لوگ ہیں جو کہ انگریزوں کے ساتھ مل گئے اور جنہوں نے یہ نام و اکرام اور دولت کی حوث کی خاطر اور لالچ کی خاطر ہے ہمیشہ جو ہے وہ انگریزوں کا ساتھ دیا ہے دیکھئے کہ ان کے ظلم و ستم کا نشانہ حسرت محانی جو ہے وہ کب تک چلتا ہے اور کب تک رہتا ہے تو ہماری آج کی جو غزل ہے یہ اپنے اختتام کو یہاں پر پہنچتی ہے ملتے ہیں اپنے ایک نئے لیکچر کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں